اسلام علیکم دوستو میں ہوں ماسٹر شاہد آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوریوب چینل سونگ مشین ماسٹر دوستو آپ کو پتہ ہے کہ سنگر نیڈل مشین پر ہم ایک کورس بنا رہے ہیں اس کورس میں اس کی اے ٹو زیٹ سیٹنگ سیکھ رہے ہیں یہ اس کورس کی آٹھویں ویڈیو ہے اگر آپ نے اس کورس کی پہلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو ان کی میں نے ایک پلی لسٹ بنا دی ہے لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جی تو دوستو اس ویڈیو میں ہم شیٹر شافٹ کی کچھ اہم معلومات حاصل کریں گے اور اس کو مشین پر انسٹال کرنا سیکھیں گے جی تو دوستو اگر آپ نے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل نوٹیفیکشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن ٹیم تو ٹیم ملتا رہے بڑھتے ہیں ویڈیو کے جانب جی تو دوستو فٹنگ شروع کرتے ہیں یہ اس کی شیٹل والی شافٹ ہے اور اس کی یہ والی جو کولر ہے نا اس کو اوپن نہیں کرتے ٹھیک ہے اس کو گھولتے نہیں کسی بھی وجہ سے اگر آپ نے کھول لی ہے تو پھر آپ نے یہ والا جو سائز ہے نا اس کا یہ ون سی ایم رکھنا ہے دس میلی ٹھیک ہے اگر یہ سائز کم یہ زیادہ ہوگا نا پھر آپ کو پراؤلوم ہوگی اگر یہ ون سی ایم ہوگا دس میلی تو پھر یہ ٹھیک ہے اوکی یہ میں آپ کو پمیش کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دس ایم ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا جو ہے نا آئل سکو اس کو یہ دیکھیں اس کو ہمیں باہر نکال لیتا ہوں اس کو بعد میں ہم لگائیں گے جب آپ اس کی آئل کی سیٹنگ کریں گے ٹھیک ہے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کو آپ نے کہہ کرنا ہے یہ جو سراخ ہے یہ والا اور یہ اوپن ہونا چاہیے ادھر سے آپ ایر لگائیں گے نہیں اس کو اس کی ہوا ادھر سے ادھر باہر نکلنی چاہیے ٹھیک ہے بند نہیں ہونا چاہیے اس میں اکثر کچھرا بغیرہ بھلن جاتا ہے تو پھر یہ سراخ جو ہے بند ہو جاتا ہے پھر شیٹل کو آئل نہیں پہنچتا تو شیٹل ہیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو مشین پر لگا کر دکھاتا ہوں کہ اس کو مشین پر کیسے لگاتے ہیں جی تو دوستو شافٹ لگانے سے پہلے آپ نے یہ والا جو ہول ہے یہ والا اس کو اچھے طریقے سے ساپ کر لینا ٹھیک ہے اگر یہ ساف نہیں ہوگا تو جو آئل شیٹل کی جانب آئے گا وہ نیچے شیٹل والی سیڈ پر گرتا رہے گا واپس نہیں جائے گا ٹھیک ہے اب شافٹ لگاتے ہیں شافٹ لگانے سے پہلے شافٹ کو ہلکا سا آئل لگا لیں ٹھیک ہے ایسے گھما کر اس کو جانے دیں آگے اوکے اب آگے کی جانب اس کی کورلٹ لگائیں گے ہم اب اس کی یہواری کورلٹ لگا لیتے ہیں ادھر ٹھیک ہے اوکے اب اس کا یہ جو وہ گیر ہے نا یہ والا یہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جو پہلا سکرو ہوگا نا وہ کٹ پے ہوگا یہ والا پہلا ہے اور یہ والا دوسرا یہ کٹ پے ہوگا یہ بغیر کٹ پے ہوگا آپ نے ادھر سے یہ دیکھ رہے ہیں ادھر سے ادھر سے شافٹ کو ایسے دبا کرنا اس کی پلے ختم کرنی ہے ٹھیک ہے ایسے ادھر سے ایسے اور ایسے ٹھیک ہے اس میں پلے نہیں ہونی چاہیے پھر آپ نے یہ سکروٹ آئٹ کرنے ہیں اوکے اب یہ دوسرے والا سکروٹ آئٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اس کولر کے دونوں سکروٹ آئٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہوگیا یہ اب دیکھ سکتے ہیں بلکلی ایسی اس کو رونڈ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو شافٹ ہے نا وہ ٹھیک لگی ہے جی تو دوستو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میبیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ